تحصیل کے کلمنہ گانف کے پاس بدوہار کو ہوئی ہیدے ودارک گھٹنا سے گراموازی اتنے اتیجی تھے کہ انہوں نے گھٹنا میں مرتق دونوں کسانوں کے پریواروں کو اچت معافظہ راشید دلانے کے لیے دن بھر آندولن کرتے رہے وہ ہر مرتق کے پریوار کو پچاس پچاس ہزار روپے دینے کی مانگ کر رہے تھے لیکن ٹرک چالک پچیس ہزار پرتی ویکتی دینے کے اوپر تیار ہی نہیں تھا جس سے پرشاسن بھی اپنی لاکچاری جتا رہا تھا 4 گھنٹے ہائیوے جام کرنے کے بعد تحصیل دا دھوارہ نیای دلانے کے آشواسن پر گراموازیوں نے شف کو اٹھانے دیا لیکن بللارپور میں ہوئی بیٹھک میں سنتوز جنک مدد راشی تین نہ ہونے سے وہ اور اتیجت ہو گئے اور شف کو پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا دن بس سیکڑوں لوگ اسپطال کے برانگن میں ہی ڈیرہ ڈال کر بیٹھے رہے تھانے دار پاٹل نے انہیں کئی بار سمجھانے کا پریاس کیا لیکن وہ نہیں مانے دیرے دیرے ماملہ گمبھیر ہوتا گیا اور راشنیتک دلوں نے ہستشیپ شروع کیا شف سینہ بھاشپا اور کانگریس کاری کرتاؤں نے ان کے ساتھ ہونے کا وشواس دلائیا شیط کے ودایق سدھیر مرگنٹی وار کو اس کا پتہ چلنے پر انہوں نے بھدرابتی کے آندولن کو نپٹا کر شام قریب 7 بجے سیدھے بللارشہ پہنچے تھانے دار امیش پاٹل سے چرچہ کرنے پششات اسپطال گئے اور مرتکوں کے پریوار کو سانتمنہ دینے کے ساتھ ہی ایک ایک لاکھ روپے کی مدد کی جس سے پورا ماملہ سلج گیا جو گرامواسی دن بھر پچاس ازاد دلوانے کے لیے سنگھرش کر رہے تھے ان کا یہ آندولن سفل رہا اور مرتکوں کے پریوار کو اچیت مدد بھی مل گئی اتنا ہی نہیں منگونٹی وار نے انہیں نرادھار یوجنا، انتو دے یوجنا بیما کلیم اور انی سرکاری یوجنا کا لاب دلوانے کا بھی آشواسن دیا جس سے صبح ساڑھے نو بجے سے آندولن کر رہے گرامواسی سنتوشت ہو گئے راہ ساڑھے سات بجوی گام لوٹ گئے ساڑھے سات بجوی گام لوٹ گئے راہ سات بجوی گام لوٹ گئے راہ سات بگے راہ سات بگے موسیقی